بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ہماری ڈسپوزیبل گتہ پلیٹس والی مشین کے بارے میں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً کسٹمر جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے چار ڈائی والی مشین خریدتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں ایک تو یہ ڈبل مشین ہو جاتی ہے دوسرا اس کی 40% کاسٹ جو ہے دو مشینوں کے نسبت کام ہوتی ہے فرض کریں اگر آپ دو مشینیں لیتے ہیں تو وہ تقریباً ساڑھے تین لاکھ کے قریب چلی جاتی ہیں اور یہ جو مشینیں ہیں یہ اس حساب سے 40% جو ہے آپ کو ڈسکاؤنٹ میں دو مشینیں ایک باڈی کے اندر مل جاتی ہیں یہاں پر آپ کے سامنے ہمارے پاس دو مشینیں ہیں ایک کی اوپر ڈائیاں فٹ کی ہوئی ہیں اور دوسرے کی اوپر ہم نے جو ہے وہ بلیڈ رکھے ہوئے اس کے کٹر رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہاں پر ہم گتے کی کٹنگ کر سکیں چونکہ ہمارے پاس مشینیں دو ہیں تو ہم نے اس لئے اس طریقے سے کیا ہے ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ کو جلدی جلدی سمجھا سکیں آپ یہ آپ نے جب سنگل مشین لینی ہے تو یہ چاروں ڈائیاں جو ہے یہ اتار لینی ہے ڈائیاں اتار کے جس طرح سے یہ بنا ہوا ہے ایسے پلین ہو جائے گا اس کے نیچے آپ نے لکڑ کی یا کوئی اور چیز ایسی رکھ لینی ہے اس کے اوپر آپ نے گتہ رکھنا ہے اوپر آپ نے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم سارا دکھائیں گے اس کے اوپر آپ نے یہ بلیڈ رکھ دینا ہے تو یہ ڈائیاں اتار کے آپ گتے کی کٹنگ کر لیں گتے کی کٹنگ کرنے کے بعد جتنا بھی گتہ آپ نے بنانا ہے سو کلو ہے ڈیڑھ سو کلو ہے اس گتے کی سارے جو ہیں وہ آپ کٹنگ کر لیں کٹنگ کرنے کے بعد پھر آپ ڈائیوں کے اندر رکھیں اور اس کی جو ہے وہ آپ جو شیپ ہے وہ بنا لے تو سب سے پہلے ہم جو ہے باقی بھی انشاءاللہ مشین کی میں باقی معلومات بھی دوں گا خاروبار کے حوالے سے بھی میں اس کی ساری انفرمیشن ویڈیو کے اندر دوں گا آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اس کی کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے کے لیے ہم نے نیچے لکڑی کا پیس رکھا ہوا ہے تاکہ بلیڈ کی یہ جو دہار ہے یہ آگے سے یہ ختم نہ ہو خراب نہ ہوگا ظاہر نیچے لوہا ہوگا تو یہ بلیڈ کی جو دہار ہے وہ خراب ہو جائے گی تو اس کے لیے نیچے سے ہم نے گتہ رکھا ہوا ہے سوری لکڑی رکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ہم گتہ رکھیں گے یہ ہمارے پاس گتہ ہے گتہ میں آپ کو پہلے بتا دوں گتہ ہمیں کیونکہ ملا نہیں تھا کیونکہ ہماری مارکٹ کی یہ پروڈکٹ نہیں ہے اس میں جو اصولی طور پر گتہ چلتا ہے وہ تقریباً یہ ہوتا ہے یہ والا یا بلیچ کارڈ یا یہ والا اس طرح کا اتنا بریگ گتہ ہوتا ہے جتنا اس سے موٹا گتہ لگائیں گے تو وہ آپ کے پیسز جو ہیں وہ کم نکلیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ گتہ کافی زیادہ موٹا ہے یہ جو ہے جلدوں والا گتہ ہے جو کتابوں کی اوپر یوز کیا جاتا ہے یا کافی وغیرہ جو ہوتی ہیں بچوں کے ان کے اوپر یوز کیا جاتا ہے یہ گتہ یہ اس کی جو ہے وہ گیج دیکھیں اور اس کی گیج دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ہم صرف اس لیے لے کے آئے ہیں تاکہ مشین کی ورکنگ آپ کو دکھا سکیں اور اس کے بارے میں آپ کو بتا سکیں ورنہ عام طور پر آپ نے یہ گتہ لینا ہے یا اس کے تھوڑا سا موٹا جو بلیچ کارڈ ہوتا ہے وہ لینا ہے تو ابھی ہم آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں مشین کو یہاں سے ہم نے مشین کی موٹر جو ہے وہ آن کر دی ہے ہیٹر آف کی ہوئے ہیں کیونکہ اس کی اوپر ڈائیاں نہیں ہیں جب آپ نے ہیٹر نہیں لگانے تابہ آپ نے ہیٹر کو یہاں سے آف کر دینا ہے ابھی ہم نے اس کی اوپر ڈائیاں لگائی ہیں تو یہ اس کی اوپر ہیٹر لگے ہوئے ہیں اور یہاں سے ہم نے ان کی ہیٹ آن کی ہوئی ہے اب ہم جو ہے وہ کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں یہاں پہ یہ آپ اندازہ کریں یہ ڈبل ہیٹرالک لگا ہوا ہے دو ہیٹرالک ہیں بعض لوگ سینٹر میں ایک ہیٹرالک لگاتے ہیں اور سائیڈ پہ ایک شافٹ یا راڈ لگا کے اس میں بیرنگ لگا دیتے ہیں لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے پراپر چارڈ آئیوں کے لیے دو ہیٹرالک یوز کی ہوئے ہیں اور آپ اس کی پاور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے گتہ جو ہے وہ کاٹتے ہوئے جو ہے لکڑی کے اندر زیادہ پریشر کی وجہ سے لکڑی کے اندر بلیڈ چلا گیا ہے اس سے آپ کو بلیڈ کی کوالٹی کا بھی پتا چال رہا ہوگا اور گتے کی کٹائی کا بھی پتا چال رہا ہوگا کیونکہ کچھ دوستوں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ نے گتے کی جو کٹائی ہے نا وہ نہیں دکھائی کیونکہ گتے کی کٹائی کی اوپر ہی تو مشین کا پتا چلتا ہے وہاں پہ تو زور لگنا ہوتا ہے بلیڈ اور گتے کی کٹائی کا تو میں نے سوچا اس میں آپ کو پہلے کٹائی دکھائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو اس کی جو شیپ بنانے والا سسٹم ہے وہ وہ دکھاؤں گا تو اس میں آپ کو پراپر میں گتے کی مکمل کٹائی جو ہے وہ بھی ساری دکھا دوں گا حالانکہ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ گتہ اس کے والا نہیں ہے یہ بہت تھک ہے بہت اس کی بھاری گیج ہے یہ کاپیوں کتابوں والا ہے جو جلدوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا گتے جو بلیڈ ہے اس کا سینٹر ہونا چاہیے ایسے بلکل جتنا بلیڈ اس طرف ہے اتنا بلیڈ اس طرف ہونا چاہیے اگر آپ کے بلیڈ کے علائنمنٹ آپ کے ہاتھ کی وجہ سے صحیح نہیں ہے تو پھر وہ ایک طرف سے زیادہ کٹائی کرے گا ایک طرف سے کم کرے گا اوہ تلیالی کے بلیڈ پیٹل ہے موسیقی 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 اور یہاں پہ ہم ابھی آپ کو جو ہے وہ اس کی جو ہے آگے پلیٹس بنا کے آپ کو دکھائیں گے تمام دائیوں کے نیچے آپ نے اس طرح اس طریقے سے جو ہے وہ گھتا رکھ دینا ہے چونکہ ہمارا پلیٹے مرانے کا کوئی ریگولر ایکسپیرینس نہیں ہے تو ہماری سپیڈ سلو ہے جو بندہ اس پہ بیٹھ کے کام کرے گا تو اس کی روزانہ کی بنیاد پہ روزانہ کام کرنے سے اس کی جو سپیڈ ہے وہ تیز ہو جائے گی اور زیادہ رکھو ذرا زیادہ زیادہ رکھو تو آپ نے پلیٹیں جو ہیں وہ کوئی آٹھ ہٹ دس دس پیس رکھ لینے اگر آپ کی گھتے کی گیج زیادہ بھاری ہے تو پھر آپ نے پیسز جو ہے وہ کم رکھنے اگر آپ کی گھتے کی گیج جو ہے ہلکی ہے پتلا گھتا ہے تو آپ پیس زیادہ رکھ لیں تو ایک دفعہ آپ گھتے کی گیج کے ساتھ سے جو ہے دو چار دفعہ آپ میٹیریل نکال لیں اگر ان کی شکل بلکل اچھی بن رہی ہے شیپ بلکل زبردست بن رہی ہے تو آپ مقدار ان کی بڑھا دیں اگر ان کی شیپ صحیح نہیں بن رہی تو آپ مقدار ان کی جو ہے وہ کم کر دیں یہ سنگل فیس پہ بنائی گئی ہے اور عام گریلومیٹر پہ آپ اس کو جہاں مرضی چلا سکتے ہیں یہ بھی اس طرقے سے آپ نے جو پلیٹیں ہیں وہ رکھ لیں نہیں ہیں ہمارے پاس چونکہ گھتا تھوڑا ہے اور کچھ ڈسپوزیپل پلیٹ والا گھتا ہے بھی نہیں یہ جلد والا گھتا ہے اور بہت زیادہ موٹا ہے جب آپ کا گھتا باریک ہوگا اور پراپر پلیٹس والا ہی ہوگا پھر اس کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوگی وہ آپ زیادہ گھتے رکھ سکیں گے اور ابھی ہم صرف آپ کو سیمپل کے طور پر وہ جو ہے نہ دکھا دیں یہاں پہ مشین کی کوئی اتنی زیادہ پاور نہیں لگتی کٹنگ کی اوپر ہی جو ہے اس کی زیادہ پاور جو ہے وہ یود ہوتی ہے بجلی بھی زیادہ کٹنگ کی دورانی موٹر لیتی ہے تو یہاں پہ یہ موڑ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس کی جو مکمل شکل ہے وہ تیار ہو گئی ہے یہ پلیٹیں ہیں ساری میں کھول کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ اس طریقے کی جو ہے شکل بن گئی ہے ابھی اس کی جو شیپ ہے نا اس کی جو گیج ہے نا گیج کی وجہ سے اس کی جو شکل ہے وہ تھوڑی سی یہاں پہ بینٹ جو ہے مقام میں جب آپ کا ڈسپوزیبل جیسا کہ میں آپ کو ایک گتہ یہاں سے رکھ کے بھی دکھاتا ہوں اب یہ جو گتہ ہے یہ سپیشل ڈسپوزیبل پلیٹس والا ہی گتہ ہے تو یہ جو گتہ ہے یہ ہم نے موٹا لیا ہے بزار سے صرف مشین چیک کرنے کے لیے ابھی ہم آپ کو چیک کر رکھیں میں یہ والا گتہ رکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں کیٹر چونکہ درم ہوتے ہیں یہ جو گتہ ایک ہی پڑھا تھا اس لئے میں نے ایک ہی رہ دیا آپ زیادہ گتے ہوں گے کوئی پانچ شے گتھے گتے اس کے اندر ڈائی کے اندر رہ سکتے ہیں جتنے گتے زیادہ ہوں گے اتنا جو ٹائم میں وہ زیادہ دینا ہوتا ہے ہی پکہ لائے 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 اول دی رکھ دیجا رکھ دیجا رکھ دیجا راکھ دیجا رکھ دیجا رکھ دیجا لکھا 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 جو مکمل ہے یہ آپ نارمل بجلی پہ گریلو بجلی پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کمرشل میٹر پہ بھی آپ اس کو دکان والے میٹر پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سنگل فیس پہ یہ چلتی ہے دو ہاس پاور کی موٹر ہے اور چاروں ڈائیوں کی اوپر چار ہیٹر لگے ہوئے ہیں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ چمکدار جو ایک کڑی سی لگی ہوئی ہے یہ ہیٹر ہے ٹھیک ہے یہ چاروں ہیٹر جو ہیں نیچے والے ڈائی کے ساتھ ہوتے ہیں اوپر والی ڈائی کے ساتھ نہیں ہوتے جب یہ پریس کرتی ہے مشین اس کو تو اگر یہ ہیٹر نہ چار رہے ہیں تو یہ جو اس کا جو الڈیزائن ہے یہ جو اس کے اندر آئی ہے آپ اس کے اندر جو دیکھ رہے ہیں بینڈ پڑے ہوئے ہیں یہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں یعنی پلیٹ دوبارہ سے جلدی سیدھی ہو جاتی ہے پلین ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ڈیجیٹر ہیٹر جو ہیں وہ موجود ہیں آپ ہیٹ جو ہے گتے کی گیج کے لحاظ سے آپ زیادہ یہاں کم کر سکتے ہیں اگر آپ کا گتہ موٹا ہے اور وہ زیادہ ہیٹ لے رہا ہے تو یہاں سے آپ یہ سیٹ کا بٹن ہے یہاں سے آپ اس کو آپ کریں گے تو یہ ایک سو باون آگیا تریپن آگیا چون آگیا پچپن آگیا آپ جتنی مرضی آپ ہیٹ یہاں سے ڈیجیٹر کنٹرول کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے ہیٹر رکھنی ہے وہاں پہ کر کے آپ سیٹ کا بٹن جو ہے وہ پریس کر دیں یہ نیچے والی جو ہیٹ ہے یہ ہم نے اس کو دے دیا ہے یہ تھوڑی دربات ایک سو اٹھاون پہ آ کے رک جائے گی اور اس کو ہیٹر کو وہیں پہ منٹین رکھے گی تو یہ ڈیجیٹر میٹر اس کے ساتھ ہے بریکر اس کے اندر ہے یہ موٹر کا آن آف ہے جو مین موٹر ہے اس کے اندر اس کے اندر جو ہیٹرالک اور اسمبلی یوز کی گئی ہے وہ تائیوان کی ہے اس کے اندر جو ہیٹرالک یوز کیے گئے ہیں وہ دو ہیں ایک یہ ہیٹرالک ہے ایک یہ ہیٹرالک ہے دبل ہیٹرالک کی پاور ہے یہ کٹنگ کے اندر جو ہے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے دو ہیٹرالک جو ہے وہ پاور دے رہے ہوتے ہیں عام طور پر دبل ڈائی والی مشین میں ایک ہیٹرالک ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے اندر دو ہیڈرالک لگے ہوئے ہیں اب دو مشینیں لیں تو وہ آپ کو تقریباً ساڑھے تین لاکھ ہی ملیں گی اور اگر آپ یہ مشین ایک ہی فریم کے اندر چار ڈائیاں لگوا لیتے ہیں دو ہیڈرالک وہی چیز ہے سیم دو ہیڈرالک دوسری مشین کے اندر بھی دو ڈائیاں اور ایک ہیڈرالک ہوتا ہے فائدہ یہ ہے کہ اس مشین کے اندر جو موٹر ہوتی ہے اور اس مشین کے اندر جو موٹر ہوتی ہے اس کے اندر دو موٹریں نہیں ہوتی ایک ہی موٹر دونوں ہیڈرالک کو جو ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے بجلی کا خرچہ جو ہے وہ کم ہے لیبر کی جو جو آپ لیبر ہوتی ہے اس کے اوپر وہ آپ کو کم پڑتی ہے چونکہ اس کے اوپر سب سے پہلے جو بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو مشین ہے اس کے اوپر آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ دو مشینوں کے برابر ہوگی جو ڈبل ڈائی والی آپ دو مشینیں لیتے ہیں تو اس مشین کی جو پرائز ہے دو مشینوں کی نسبت فورٹی پرسنٹ کم ہے چالیس فیصد مشین کی پرائز کم ہے اس میں جو ہم اضافی پیسے لیتے ہیں ایک لاکھ سترہزار کی اس وقت مشین جو ہے وہ ڈبل ڈائی والی چل رہی ہے تو ہم جو اضافی پیسے لیتے ہیں وہ جو ہاف فریم ہم نے اضافی یوز کی ہے دو ڈائیاں اور ہیٹر اور دو کٹر جو یوز کی ہیں ایک ہڈرالک جو یوز کیا ہے صرف اسی کے ہی پیسے ہیں ہمیں اس مشین میں سے بھی اتنی پیسے بچتے ہیں جتنا کہ ڈبل ڈائی والی میں سے بچتے ہیں تو ہم نے اپنا جو پرافٹ ہے وہ نہیں بڑھایا بلکہ اوپر جو ایکچل کاسٹ آتی ہے صرف ہم آپ سے وہ ہی لیں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے آپ کی جو کسٹمر کو جو بینیفٹ دیا ہے وہ پرائز کے اندر فورٹی پرسنٹ جو ہے دو ڈائیوں والی مشین کی نسبت کم ہے تو ہم ہمارا جو مارجن ہے وہ اس مشین میں بھی اتنا ہی ہے جتنا دو ڈائیوں والی میں ایسا نہیں ہے کہ دو ڈائیوں والی مشین میں سے ہم پیسے کم بچا رہے ہیں اور اس مشین میں چار ڈائی ہیں تو ہم پیسے زیادہ کمارے ہیں تو مینفیکچرنگ میں جو کاسٹ زیادہ آتی ہے ہم اس مشین کے اندر وہی لیتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ یہ مشین لیتے ہیں اس میں دو ہیڈرالک جو ہے ایک ساتھ کام کرتے ہیں دونوں ہیڈرالک جب ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے کہ یہ سینٹر میں ہم نے کٹر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ہڈرالک ادھر سے پاور دیتا ہے ایک ادھر سے پاور دیتا ہے تو یہ دونوں اس کو پش کرتے ہیں تو یہ جو بیلنس ہے نا پاور کا وہ بڑا زبردست آتا ہے اور کٹنگ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے تو اس میں کٹنگ کا جو ہے مزا ہے نا وہ بھی زیادہ ہے موٹر کی اوپر لوڈ نہیں پڑتا موٹر کی اوپر جو ہے وہ زیادہ پریشر نہیں آتا تو موٹر بیجلی بھی کم کھاتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہوگیا تیسرا فائدہ آپ کی جو لیبر کانسٹ ہے وہ کم پڑتی ہے آپ جو ہے ایک دبل ڈائی والی مشین پہ اگر آٹھ گھنٹوں میں فرض کرنے سو کلو گتہ آپ جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں سو کلو ٹھیک ہے آپ اسی مشین پہ اس پہ دبل گتہ جو ہے وہ دبل پلیٹ جو ہے وہ دبل پرڈکشن آپ نکال سکتے ہیں اس سے آپ کی جو لیبر کانسٹ ہے جو بجلی کی کانسٹ ہے یہ دونوں چیزیں آپ کی کم ہو جاتی ہیں اگر آپ اس کے باوجود بھی اگر آپ دبل ڈائی والی مشین بنوانا چاہیں تو ہم دبل ڈائی والی مشین بھی بنا دیں گے اگر آپ اس طریقے سے کٹر علیدہ لینا چاہیں تو کٹر چونکہ یہ بڑی مشین ہے تو اس کا بڑا سائز ہے کٹر اگر سپیشل بنوائیں گے تو کٹر اس کے ہاف سائز کا ہوگا اور پرائز میں بھی ہاف ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کٹر جو ہے آپ علیدہ لینا چاہیں کہ ایسے گتے کی کٹنگ علیدہ کر لیں اور جو دائیوں والی مشین ہے وہ آپ علیدہ لینے تو علیدہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ نہیں افورڈ کر دیں تو آپ یہ چاروں ڈائیاں اتار کے جن کے ساتھ یہ سکرو لگے ہوئے ہیں آپ ان کو کھولیں گے تو یہ ڈائی باہر آجے گی یہ چاروں ڈائیاں اتار کے تو آپ اس طریقے سے اس کو کر لیں گے اور اس کے بعد آپ اپنی گتے کی کٹنگ کر لیں اور گتے کی کٹنگ کرنے کے بعد آپ اس چاروں ڈائیوں کو دوبارہ سے فٹ کریں اور دوبارہ آپ اپنی جو پلیٹس ہیں وہ آپ ساری نکال لیں یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس مسالہ جات کی سرف کی نمکو کی سلنٹی کی سابن کی مشینری جو ہے وہ بنتی رہتی ہے اگر آپ کسی قسم کی مشین بنوانا چاہیں تو ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری جو ورک شاپ ہے وہ آپ کسی ٹائم بھی جمعے کے شٹی کے علاوہ آپ کسی ٹائم بھی آپ وزٹ کر لیں جمعے کے دن شٹی ہوتی ہے چھٹی والے دن کو چھوڑ کے آپ کسی بھی ٹائم جو ہے ہماری ورک شاپ کو جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں آپ صبح نو بجے سے شام چھ بجے تک شام چھ بجے تک پال کر کے کسی قسم کی انفرمیشن لے سکتے ہیں یا بزریہ ووٹس ایف ساری معلومات آپ لے سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ